ایفیکٹیف سٹیزنشپ میں جو ایک اور خوبی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے مصبت سوچ پوزیٹیف ٹھنکنگ یہ مصبت سوچ اپنے بارے میں بھی ہونی چاہیے یعنی انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اپنی صلاحیتوں پر بھی اور اپنی دیانتداری پر بھی انسان مصبت طریقے سے یہ سوچے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام کے جو میرے سپورٹ کیے جائیں گے کر سکتا ہوں اور میں معاشرے میں اپنی صلاحیتوں کے امکان کی حد تک کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اپنے بارے میں یہ اعتماد انسان کو معاشرے میں ایک مصبت رول ادا کرنے میں مؤثر ہوتا ہے انسان بعض اوقات جب پوزیٹیفلی مصبت طریقے سے نہیں سوچتا اپنے بارے میں تو وہ نروس رہتا ہے اعتماد کی کمی کا شکار ہوتا ہے گھبرہات میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ میں جو کچھ ہوں مجھے اتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور وہ میں کر سکتا ہوں اور یہ اعتماد انسان کو اپنے ماضی کی کوششوں اور اچیومنٹس کارناموں سے معلوم ہوتا ہے اور انسان اس کی پریکٹس بھی کرتا ہے اللہ سے دعا بھی کرتا ہے تو انسان کو اپنے بارے میں پوزیٹیفلی سوچنا چاہیے تاکہ انسان معاشرے میں ایک موصر رول ادا کرے یہی پوزیٹیف تھنکنگ دوسروں کے بارے میں بھی ہونی چاہیے دوسرے دیانتدار ہیں دوسرے اپنے اندر خوبیاں رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے کسی کے بارے میں بدزنی کرنے کی انسان کو اجازت نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے آپ سے جو شخص ظاہر میں جیسے بات کر رہا ہے ویسے ہی انسان اس کو مان لے یہ بیوقوفی ہے ہرگز نہیں بیوقوفی تو یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے کے دل میں جھانگ کر یہ اندازہ کرنے کی کوشش کرے کہ اس کی نیت اچھی ہے یا بری ہے نہیں ایک پوزیٹیف انسان دوسرے انسان کی بات کو اس کی فیس ویلیو پر جیسا اس نے بیان کیا اسی طرح سے لیتا ہے اگر خدا نہ خاص تھا کوئی دوسرا شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہے آپ کا بھلا نہیں چاہتا ہے آپ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ باز اوقات گریز تو کر سکتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کا پورا اتمنان نہیں ہوا لیکن کسی کے بارے میں منفی سوچ نہیں رکھ سکتے آدمی کو اپنے بارے میں بھی پوزیٹیف ہونا چاہیے دوسروں کے بارے میں بھی پوزیٹیف ہونا چاہیے دوسروں سے انسان یہ توقع کرتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں پوزیٹیف ہوں تو پھر آپ دوسروں کے بارے میں آخر پوزیٹیف کیوں نہ ہو جو توقع آپ کو دوسروں سے ہے وہی آپ کو دوسروں کے معاملے میں بھی کرنا چاہیے جب ہم پوزیٹیف ہوں گے مصبت طریقے سے سوچیں گے تو ہم معاشرے کے ایک موثر شہری بنیں گے یہی پوزیٹیف ہے یہی مصبت اپروچ ہے کہ جو انسان کو پوری سوسائیٹی کے بارے میں بھی رکھنی چاہیے کہ یہ معاشرہ جس کا ہم حصہ ہیں یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے اس میں بہت سی خومیاں ہیں اس کے پاس بہت سے امکانات ہیں اس میں لوگ باصلائیت ہیں اس میں لوگ باہمت ہیں اس میں لوگ سچے دیانتدار ہیں ٹھیک ہے حالات کی وجہ سے بعض اوقات بگاڑ آ جاتا ہے لیکن ان کی اصلاح ہو سکتی سو معاشرے کے بارے میں آپ کو مصبت سوچ رکھنی ہے جس کے نتیجے میں آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا منفی سوچ رکھنے والے لوگ جو اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں بھی معاشرے کے بارے میں بھی منفی سوچ رکھتے ہیں وہ سوسائٹی کا کوئی موثر حصہ نہیں ہوتے وہ اس کے آگے بڑھنے اس کی ترقی کرنے اس کی خوشحالی اس کے امن میں کوئی رول نہیں ادا کر سکتے سو سوسائٹی کے بارے میں ایک مصبت اپروچ انسان کے لیے موثر شہری بننے میں بہت معاون بنتی ہے اسی کے نتیجے میں انسان مستقبل کے بارے میں مصبت طریقے سے سوچتا ہے اس کو اس بات کا اعتماد ہوتا ہے کہ جب وہ خود کنٹریبیوٹ کر رہا ہے خود معاشرے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے دوسرے بھی اسی طرح سے اچھا رول ادا کر رہے ہیں سوسائٹی مجموعی طور پر اچھا کردار ادا کر رہی ہے اچھی سمت میں جا رہی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل روشن اور تابناک نہ ہو یعنی یہ مستقبل کے بارے میں اچھی پوزیٹیف سوچ ہے کہ جو انسان کو مشکل حالات میں بھی عمل کرنے اور آگے بڑھنے کی طرف مائل کرتی ہے دھکیلتی ہے اور یہ وہ پوزیٹیوٹی ہے یہ وہ پوزیٹیو انرجی ہے کہ جب انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو دوسروں میں بھی وہ پھیلتی ہے اور جب معاشرے میں ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوں کہ جو خود اپنے دوسروں کے معاشرے کے اور مستقبل کے بارے میں مصبت ہیں پوزیٹیو ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ معاشرہ ترقی نہ کر سکے خوشحال نہ ہو سکے موسیقی